اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عذابِ قبر سے بچنا ہے تو یہ تین گناہ نہ کرو اس لیے کہ وہ عذاب جس کے متعلق معصفوں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو عذابِ قبر سے بچنے کے لیے سامان اکٹھا کرنا چاہئے اور اس لیے حکم ہے کہ جب پہلی راہت آئے تو ہر شخص مرنے والے کے لیے نوازِ واشتِ قبر پڑھیں جس کی اوہ زیادہ فضیلت عذابِ قبر سے بچنا ہے تو پہلا کام جو ہے وہ عذابِ قبر کا عذاب ان لوگوں کو ملے گا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہے پہلی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا یعنی جو ہر انسان کے ساتھ تو اخلاق اچھا ہے لیکن بیوی کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کی زبان اس قدر سخت ہے کہ بیوی اس سے جو ہے وہ پریشان ہے تو کہا کہ ایسا شخص چاہے صحابی رسول بھی کیوں نہ ساد بن معاذ جیسا صحابی رسول فشارِ قبر سے محفوظ نہ رہ سکا اس لیے اگر آپ نے عذابِ قبر سے محفوظ رکھنا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کے بعد دوسرا ہے کہ میوزک سننے والا یہ بھی عذابِ قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لیے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے علانکہ یہ تو عذاب آپ جو ہے وہ قبر میں عذاب اکٹھا کر رہے ہیں روح کی غزہ تو قرآن ہے عبادت ہے نماز ہے روزہ ہے ہر وہ عمل کے جو عبادت شمار ہوتا ہے یہ روح کی غزہ ہے لہذا میوزک سننے والا بھی عذابِ قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کے بعد تیسرا ایک قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی پیدا کرنے والا یعنی ہر دنیا کے معاملے میں انسانوں سے جو ہے وہ رابطے رکھے ہوئے ہیں اور معاشرے میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتا ہے لیکن نہ اپنے بائیوں کے ساتھ نہ اپنی بہنوں کے ساتھ نہ اپنے والدین کے ساتھ تمام رشتہ داروں سے لا تعلق ہیں تو ایسا شخص عذابِ قبر سے نہیں باش سکتا ہے اس لیے کہ عذابِ قبر سے بچنا ہے تو آپ نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے میوزک نہیں سننا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں بلکہ جڑنا ہے جب جڑے گا تو پربیدگار جو ہے وہ آپ کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا